سوپر سٹار و اداکارہ ماہرہ خان کو جہاں سماجی مسائل پر کھل کر بات کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے وہیں انہیں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے ماہرہ خان گزشتہ چند سال سے ہر سال عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہونے والے عورت مارچ میں بھی دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے تاہم اب انہوں نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ وہ عورت مارچ میں کیوں جاتی ہیں اور ان کے جانے سے وہاں کیا فرق پڑتا ہے میرا سیٹھی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ماہرہ خان نے کہا نہ صرف عورت مارچ میں شرکت کرنے کا سبب بتایا بلکہ انہوں نے گفتگو کے دوران شو بیس کیریئر اور ذاتی زندگی سمیت یہ بھی بتایا کہ ان کی نظر میں بہترین مرد کون ہے پروگرام میں بات کرتے ہوئے ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مشن نامی ویب سائٹ اس لیے بنائی تھا کہ وہاں خواتین کے ساتھ پیش آنے والے مسائل پر بات کی جا سکے اداکارہ کے مطابق ویب سائٹ بنانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پر بات کرنے سے قبل وہ طویل سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کس مسئلے پر بات کی جا سکتی ہے اور کس پر نہیں اداکارہ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ شو بیز انڈسٹی میں ہر اداکار کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کس مسئلے پر بات کر سکتی ہیں اور کس پر نہیں ماہرہ خان کے مطابق انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی شادی طلاق اور بیٹے کے ہونے کے معاملے پر بات نہیں کر سکتی اور انہیں یہ تک بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتی ہیں تہاں مداکارہ نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہیں ایسے مشورے کون دیتا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہیں کس طرح کے مرد و خواتین پسند ہیں ماہرہ خان کے مطابق وہ ایسے مرد حضرات کو پسند کرتی ہیں جن کے ساتھ دوسرا شخص پر سکون ہو اور زندگی کو پریشانی کے بغیر گزار سکے جس طرح مرد ہر سے مزاہ بہتر ہو اور وہ خواتین کی دل سے عزت کرتا ہو ماہرہ خان نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان کے ساتھ کبھی کسی شریک اداکار نے کسی طرح کی کوئی غلط بات نہیں گی اور وہ اس پر بہت خوش ہیں اورت مارچ میں شرکت کرنے اور اسے سپورٹ کرنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ماہرہ خان نے بتایا کہ وہ اورت مارچ میں اس لیے جاتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے جانے سے اثر پڑے گا ماہرہ خان کے مطابق وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں چاہنے والے لوگ اور ان کے فالورز انہیں اورت مارچ میں دیکھ کر اورت مارچ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کے چاہنے والے ایسا سمجھیں گے کہ جب ماہرہ کر سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں ادھا گارے نے اس معاملے پر مزید وضاحت کی کہ جس طرح میڈیا والوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ عورت مارچ میں ماہرہ خان آئی ہیں تو ان کا نیوز پیکج بنایا جائے اسی طرح انہیں بھی اس نیوز پیکج کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے عورت مارچ کے ناروں پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کا مطلب غلط سمجھا جا رہا ہے اور سلوگن کو سوشل میڈیا پر غلط استعمال کیا جا رہا ہے ماہرہ خان کے مطابق عورت مارچ کے حوالے سے بہت ساری غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں اداکارہ کے مطابق یہ بالکل غلط ہے کہ عورت مارچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین اپنے کپڑے پھاڑ کر بیٹھ جائیں گی ماہرہ خان کے مطابق میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورتیں کپڑے پھاڑ کر بیٹھ جائیں گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت بھی مکمل انسان ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ جو کوئی اس کے جسم کو دیکھے تو وہ اسے روکے کہ وہ اس کے جسم کو نہ دیکھے ماہرہ خان کے مطابق میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی خاتون کو چھونا چاہ رہا ہے تو اس خاتون کو برا لگ رہا ہے تو اس کے خلاف ریپورٹ کروا سکتی ہے لیکن اگر خاتون کو غلط نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں ماہرہ خان نے بتایا کہ عورت مارچ کے حوالے سے غلط معلومات والی آوازوں پر زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے آپ ماہرہ خان کے اس موقف پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کومنٹ سیکشن میں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں